سپریم کورٹ کی جانب سے چودہ مائی کے پنجاب میں الیکشن کروانے کے حکم کی تعمل پر وفاقی حکومت کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا لیکن ان شدید اعتراضات کے باوجود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا انتخابات کا شیڈیول جاری ہونے کے باوجود تحال یہ واضح نہیں ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں چودہ مائک کو انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ قومی اسملی نے تین رکنی بینچ کے فیصلے کو مسترد کرنے کی خرارداد منظور کی ہے اس خرارداد کے ذریعے وزیراعظم اور کابینہ کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت نہ کریں اور سپریم کورٹ کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ فل کورٹ بنا کر نظر سانی کریں دوسرے جانب سپریم کورٹ کے جج جسٹس آتھر من اللہ کے جانب سے تفصیلی اختلافی نوٹ سامنے آ چکا ہے جس میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کو انہوں نے چار تین سے مسترد کیا انہوں نے یہ لکھا کہ جس طرح نوٹس لیا گیا اس سے عدالت کے باہر بیٹھے عام آدمی کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سماج سے معذرت کی نہ ہی بینچ سے الگ ہونے کی کوئی وجہ تھی ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ فل کورٹ تشکیل دیا جاتا تو سپریم کورٹ کی غیر جانبداری اور آزادی کے حوالے سے اعتراضات سے بچا جا سکتا تھا اب اسی اختلافی نوٹ کو جواز بنا کر اور اسی اختلافی نوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے حکومت نے چیف جسٹس صاحب سے مصافی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے ہمارے آج کے سوال جو میں اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی وہ یہ ہیں کہ کیا حکومت پارلیمان کے مدد سے سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز کر سکتی ہے اور دوسرا سوال ہوگا جسٹس آثر من اللہ کے اختلافی نوٹ پر کہ اس کی اہمیت کیا ہے آیاز صاحب اداروں کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ان آوازوں کا کوئی اثر ہوگا اس فیصلے پر جو ہو چکا ہے آپ کمال تردد سے کام لے رہی ہیں میرا خیال قومی اسیمبلی اپنے آپ کو اتنی اہم نہیں سمجھتی جتنی اہمیت آپ نے عطاو سے کر دی ہے اور یہ بھی آپ جو ہے زیادتی کر رہے ہیں کہ جو آپ نے کچھ پڑا ہے اتھر من اللہ صاحب کا نوٹ جو ہے پچیس صفات پہ ہے وہ سارا پڑھ دیتی ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے وہ تردد سے کام لے رہی ہیں مربانی آپ نے وہ ساری کرنی تھی اب سوال آپ کیا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑھے گا ریزولوشن کا کوئی یہ آج کوئی نیا پولیٹیکل سائنس کا سبق یہاں پہ پڑھانا ہے کہ کوئی قرارداد آپ پاس کریں اسی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے قانون قانون ہوتا ہے جو قانون میں ضابطہ ہے اس کی اہمیت ہے قومی اسیمبلی قرارداد جو ہے چاہے فلسطین کے بارے میں پاس کر دیں چاہے کشمیر کے بارے میں کر دیں یا سپریم کورٹ کے بارے میں بات کر دیں اتنی جو تکلیف پہنچی ہے قومی اسیمبلی کو پی ڈی ایم کو نون لیگ کو نون لیگ کی قیادت کو سینئر قیادت حال مقیم لندن جونئر قیادت جو یہاں پہ ہے اتنی جو تکلیف سپریم کورٹ کے ورڈکٹ سے جو پڑی ہے تو وہ قرارداد بھی نہ پاس کرتے اور وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس اور آپشن کیا اور کیا کر سکتے ہیں لیکن کوئی حاصل وصول بھی ہے اس قرارداد کا کے نہیں بھئی میں کہہ رہا ہوں کوئی قانونی حیثیت ہے اس کی انہوں نے صرف اپنا ایک وہ بھڑاس جو ہے نکالی ہے اور اپنی لیے نہیں کوئی قومی اسیمبلی کے بیشتر ممران کو نہیں ہے وزیراعظم کو خوش کرنے کے لیے نون لیگ کی قیادت کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ جو انگاریں سلگ رہے ہیں وہ تو نون لیگ کی قیادت میں سلگ رہے ہیں نا چاہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا بات جو ہے in the field سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے چیف جسٹس کی ججمنٹ ہے آپ جو تردد سے آپ نے کام لیا ہے پچیس کے بجائے وہ اتر میں نالا کی پچاس سو آپ وہ کر دیں اور انہوں نے اپ ہولڈ کس کو کیا ہے جو ظاہر ہے حضم ہمیں نہیں ہوگی انہوں نے آئین کو اپ ہولڈ کیا ہے نائنٹی ڈیز انیس دن کے principal اصول کو ظاہر ہے یہ بھی حضم ہمیں نہیں ہوگا اس کو اپ ہولڈ کیا ہے اور تیسری بات انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ الیکشن آگے پیچھے یا تو وہ برگیڈ کرتی ہے جس کا پتہ نہیں نمبر کیا ہے میرے ذہن سے اتر گیا ہے یا سپریم کورٹ کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا تو انہوں نے وہ اپ ہولڈ کیا ہے اب اترازات اتنی تکلیف ہے کوئی جی فور تھری ہے کوئی فائیو سیون ہے اتنی ریاضی تو ہم نے اپنے سکول میں نہیں پڑی جتنی کہ فور تھری اور فائیو تھری اور فائیو ٹو اور جو جیسے آپ وہ کر رہی ہیں ہم نے میتمیٹکس اتنی ہم نے کبھی تیار ہوم بک ہمارا نہیں ہوا جتنا یہاں پہ اس پہ ہو رہا ہے اور بات کیا ہے آپ کو آئین کا تھوڑا سا چیف جسٹس صاحب نے ایک بات کہنی پڑی گی چیف جسٹس صاحب نے تھوڑا بھگو کی تھوڑا ان کا علاج کیا ہے وہ جو بھگو کی انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ صبح اعلان کیا اور رات گئے کو اعلان کر رہے ہیں صبح آئے انہوں نے سنا دیا اور سنا کے ان ساروں کا مزاج جو ہے درست ہو گیا اور اس کے بعد حکومت مہنگائی بھول گئی ہے آئی ایم ایف بھول گئی ہے اسحاق دار آئی ایم ایف میٹنگ کے لیے واشنگٹن نہیں جارے کیونکہ انہوں نے کوئی میٹنگز ہی سیٹ نہیں ہوئی کسی نے ان کو ٹائم ہی نہیں دیا سوائے جونئر افیشلز کے سب بھول گئی ہے سوائے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے فلانہ ہو گیا ہے لیکن جناب آپ کو لیکن حکومت کی حکمتی عملی کتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہے بہت بھول گیا ہے فلانات جو غیر پیسی سوائید